امام حسین نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و سنہ کے بائد فرمایا میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں محلت دی گئی ہے اگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ میں نے تمہارے گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے اب جبکہ رات کی تاریخی چھا گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جاؤ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیعت پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے اور آپ سے دفاع کرنے کے عظم کا اظہار کیا ادھی رات کو ابو عبداللہ الہسین اطراف میں واقع پہاڑوں اور دریاؤں کا معاینہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو نافع بن حلال جملی کو معلوم ہوا اور امام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے خیام کے اطراف کا معاینہ کرنے کے بعد امام حسین بین زینب کبرہ کے خیمے میں داخل ہوئے نافع بن حلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ زینب نے بھائی سے عرض کیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو عظم آیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کبھی یہ لوگ بھی ہم سے مو فیر لیں گے اور جنگ کے دوران آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے امام حسین نے فرمایا خدا کی قسم میں نے انہیں عظم آ لیا ہے اور انہیں سینہ سپر ہو کر جنگ کے لیے اس طرح آمادہ پایا ہے گویا یہ لوگ میری رکاب میں جنگ کرنے کو شیر خوار بچے کی اپنی ماں کے ساتھ رکھنے والے انسیت کی طرح انس رکھتے ہیں نافع نے جب محسوس کیا کہ اہل بیت امام حسین آپ کے اصحاب کے وفاداری کے سلسلہ میں فکر مند ہیں چنانچہ وہ حبیب ابن مظاہر اسدی سے مشورہ کرنے گئے اور دونوں نے اپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر امام کے اہل بیت کو یقین دلائیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین کا دفع کریں گے حبیب ابن مظاہر نے اصحاب امام حسین کو بلوایا بنی آشم کو خیموں میں واپس بھیج دیا پھر اصحاب سے مخاطب ہو کر جو کچھ نافع نے امام حسین اور حضرت زینب سے سنا تھا وہ بتا دیا تمام اصحاب نے کہا اس خدا کی قسم جس نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے اگر امام حسین کے حکم کی انتظار میں نہ ہوتا تو ابھی ان دشمنوں پر حملہ کرنے اور اپنی جانوں کو امام پر قربان کرنے کے ذریعے پاک اور اپنی آنکھوں کو بشت کے دیدار سے منور کرتے حبیب ابن مظاہر دوسرے اصحاب کے ہمراہ ننگی تلواروں کے ساتھ حرم اہل بیت کے قریب گئے اور بلند آواز سے کہا اے حریم رسول خدا یہ آپ کے جوانوں اور جوان مردوں کی شمشیریں ہیں جو کبھی بھی نیام میں واپس نہ جائیں یہاں تک کہ آپ کے بدخواوں کی گردنوں پر اتر آئیں یہ آپ کے فرزندوں کے نیزے ہیں اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انہیں صرف اور صرف ان لوگوں کے سینوں میں گھونپ دیں جنہوں نے آپ کی دعوت سے رو گردانی کی ہے آپ کی دائم جنہوں